اسد عمر کا جیل سے رہائی کے بعد مریم نواز پر تنز نون لیگ کی سینئر نائب صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹری اسد عمر نے راجن پور ڈسٹک جیل سے رہائی کے بعد مریم نواز پر تنزیا ٹوئٹ کیا دکھا کہ جیل حکام سے صرف ایک شکایت ہے کپڑے استری کرنے کے لیے فرائنگ پین نہیں دیا یاد رہے کہ مریم نواز نے چند روز قبل نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں کوٹ لکپت جیل میں تھی تو کپڑوں کو پریس کرنے کے لیے میرے پاس استری نہیں ہوتی تھی میں فرائنگ پین کو چولے پر گرم کر کے کپڑے استری کیا کرتی تھی پی ٹی اے رہنما صدر امر نے کارٹریٹ میں کہا کہ تحریک انصاف کے ان تمام ورکرز کو سلام جنہوں نے بائیس کروڑ کی حقیقی ازادی کی تحریک کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کی لیکن ان کے حوصلے اب بھی اتنے ہی بلند ہیں تحریک انصاف کے ورکرز زندہ بات پاکستان پائندہ بات یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی اے رہنماوں کی نظر بندی کا حکم موت تل کرنے کے بعد رات گئے پی ٹی اے رہنماوں کی رہائی کا عمل شروع ہوا عدالتی حکام پر جیل بھرو تحریک کے تحت راول پنڈی لاہور اور ملتان سے گرفتاریاں دینے والے پی ٹی اے کے رہنماوں شاہ محمود قریشی آسد عمر سمی تمام کارکنان کو جیل سے رہا کر دیا گیا شاہ محمود قریشی کو اٹک جیل جبکہ آسد عمر کو رازن پور ڈسک جیل سے رہا کیا گیا اپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کو چیئمن بول شریف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے بری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازل بول کا عدلیہ کو سلام